بسم اللہ کے فضائل و برکات میرے دینی بہنوں اور بھائیوں اللہ رب العزت نے اپنی مقدس اور عظیم کتاب قرآن کریم کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بسم اللہ کس قدر عظمت اور برکت والی ہے اور یہ کہ اللہ کے نزدیک کس قدر عزیز اور محبوب ہے چنانچہ حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کی بزرگی اور بڑائی تمام چیزوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی تمام بندوں پر بسم اللہ میں اللہ کے تین ناموں کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے تین ناموں کا ذکر ایک اللہ دو رحمان تین رحیم اللہ کے معنی معبود حقیقی کے ہیں رحمان کے معنی ہیں بڑے بڑے انعام و احسان کرنے والا یا دنیا و آخرت دونوں جہاں میں رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی ہیں چھوٹے چھوٹے انعام و احسان کرنے والا یا صرف دنیا میں رحم کرنے والا بس بسم اللہ کے ذریعے انسانوں کو یہ ہدایت اور تعلیم فرمائی گئی ہے کہ اپنے ہر چھوٹے بڑے دنیا و آخرت کے کاموں میں اللہ کے نام سے مدد مانگی جائے کیونکہ وہی معبود حقیقی ہے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے قرآن و حدیث میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ اپنا ہر اچھا کام بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کریں چنانچہ غارِ حرامِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب سے پہلی وحی لے کر جبرائیلِ آمین حاضر ہوئے اس میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے ارشادِ خداوندی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے جس نے سب کو پیدا کیا یعنی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کیجئے اسی طرح سورہِ انام آیت 118 میں ارشادِ باری ہے اس جانور کا گوشت کھائیے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے مطلب یہ کہ حلال جانوروں میں سے بھی اسی جانور کا گوشت کھائیے جس کو بسم اللہِ اللہِ اکبر کہہ کر زباہ کیا گیا ہو جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محتمی شان کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ناتمام ہے بس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کاموں کو اللہ کے نام سے شروع کریں اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو سمجھئے وہ اللہ کی مدد اور نسرت سے محروم رہتے ہیں چنانچہ احادیث پاک میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرتے وقت چراغ گل کرتے وقت برطن ڈھاکتے وقت کھانا کھاتے اور پانی وغیرہ پیتے وقت وضو کرتے وقت سوار ہوتے وقت سواری سے اترتے وقت بسم اللہ پڑھیں بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازوں کو بند کرتے وقت اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو کیونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے اس کو شیطان نہیں کھولتا اور فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر اپنے مشکیزوں کا مو باندھو اور کھانے پینے کے برطنوں کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھاک دو خواہ چوڑائی میں ہی کچھ رکھ دو مطلب یہ کہ اگر کوئی معقول چیز برطن کو ڈھاکنے کے لیے نہیں ہے تو جو بھی میسر ہو اسی سے ڈھاک دو چاہے اس سے برطن کا پورا مو نہ ڈھکے بسم اللہ کے ساتھ اس عمل کی وجہ سے انشاءاللہ اس چیز میں شیطان نہیں گھچے گا برادران اسلام اب سنیے بسم اللہ پڑھنے کے فوائد مسلم شریف میں حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ علم سے مروی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان خواہ مرد ہو یا عورت اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر بسم اللہ وغیرہ کر لیتا ہے اور اسی طرح کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اس گھر میں تمہیں نہ داخلے کی اجازت ہے نہ کھانے کی اور اگر گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی اور اگر کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہارے لیے اس گھر میں کھانے کا بھی انتظام ہو گیا بس بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسے گھر میں شیطانوں کو رہنے اور کھانے کی چھوٹ مل جاتی ہے اس لئے ضروری ہے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت کم از کم زبان سے اللہ ہی کہہ لیا کریں اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں اس سے انشاءاللہ اس گھر میں نہ جنات و شیطان داخل ہوں گے اور نہ ہی وہ اس گھر کا کھانا کھا سکیں گے جس سے کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے حصول برکت کا نسخہ نبوی ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کے گھر میں برکت ہوگی اور اگر اس کے ساتھ سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ احد بھی پڑھے گا تو غنی اور مالدار ہو جائے گا حدیث پاک میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھولنے کی وجہ سے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہے تھے یہاں تک کہ جب ایک لقمہ باقی رہ گیا اور وہ اس کو اپنے مو کے قریب لے گئے تو ان کو بسم اللہ یاد آگئی انہوں نے فوراں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا شیطان تمہارے ساتھ برابر کھا رہا تھا مگر جب تم نے بسم اللہ پڑھی تو اس نے وہ تمام کھانا قیع کر دیا جو تمہارے ساتھ کھایا تھا تو دوستو اس لئے اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو درمیان میں جب بھی یاد آ جائے تو فوراں یہ پڑھ لیں اس سے سنت ادا ہو جائے گی کھانے کے شروع میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے کا احتمام کریں تاکہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اس سے بھی یاد آ جائے اور وہ بھی بسم اللہ پڑھ کر سنت ادا کرنے والا بن جائے اس سے انشاءاللہ بلند آواز سے پڑھنے والے کو بھی برابر کا ثواب ملے گا حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ کھانا پیش کیا گیا تو شروع کرنے کے وقت اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم نے ایسی برکت کبھی دیکھی ہی نہیں اور پھر آخر میں اتنی بے برکت ہی ہوئی کہ ہم نے وہ بھی کبھی نہیں دیکھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا ہم نے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی تھی آخر میں ایسا شخص بیٹھا جس نے اللہ کا نام نہ لیا تو اس میں سے شیطان نے کھا لیا برکت ختم ہو گئی یعنی بعد میں ایک ایسا شخص آ کر کھانے میں شریک ہوا جس نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھانا شروع کر دیا لہٰذا اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا شروع کر دیا بس جو برکت بسم اللہ کی وجہ سے ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی ترمیزی شریف میں ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب قضاء حاجت کے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی شرمگاہ شیطین کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو جاتی ہے علماء محدثین نے فرمایا جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو بیت الخلہ کے دروازے پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور اگر کسی میدان میں قضاء حاجت کرے تو شرم گاہ کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے علماء محدثین نے فرمایا اگر کسی موقع کے مطالق چند دعائیں منقول ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ان سب کو پڑھ لیا جائے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو کبھی ایک دعا پڑھ لی جائے کبھی دوسری اس طرح سب پر عمل ہو جائے گا تبرانی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے بدن سے کپڑے اتارتا ہے تو اس کی شرم گاہ اور جنوں کی آنکھوں کے درمیان بسم اللہ کا پڑھنا پردہ ہو جاتا ہے شرم گاہ کے بہودہ پردہ ہونے کے وقت جنات اور شیعتین کو شرارت کا زیادہ موقع ملتا ہے اور کبھی کبھی یہ انسان کی شرم گاہ سے چمٹ جاتا ہے آج کا لوگ اور سنتوں کی طرح اس سنت سے بھی لاپروہی کرتے ہیں اپنے جسم سے کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی سنت کو ادا نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں بیٹی پر بہن پر بیوی پر جنات اور شیعتین کا اثر ہو گیا ہے مگر دوستو یاد رکھئے ہم نے نبی کی سنت چھوڑ کر یہ مسئیبت خود خریدی ہے قربان جائیے محسن آزم نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے امتیوں کو جنات اور شیعتین کی شرارتوں اور خباستوں سے بچنے کا طریقہ بتلا دیا ہے کہ اس کا علاج بسم اللہ پڑھ لینا ہے احادیث پاک میں بعض دوسری دعائیں بھی منقول ہیں لیکن اگر کسی کو وہ یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لینا کافی ہے اس سے انشاءاللہ جنات اور شیعتین کی ہر طرح کی شرارت اور خباست سے محفوظ و معمون رہے گا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب مومن وضوع کے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس وضوع سے اس کے پورے جسم کی طہارت اور پاکی ہو جاتی ہے یعنی پورے جسم کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا تو صرف آزائے وضوع کی طہارت ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ وضوع کے شروع میں اگر بسم اللہ پڑھ لی تو اس کے پورے جسم کے جن آزائے سے بھی صغیرہ گناہ ہوئے ہوں گے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں اور اگر بسم اللہ پڑھے بغیر وہ وضوع کرے تو اس وضوع سے صرف آزائے وضوع یعنی جسم کے وہ حصے جو وضوع میں دھوئے جاتے ہیں کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالجبار صاحب رحمت اللہ علیہ نے شر بخاری امداد الباری میں لکھا ہے کہ وضوع کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے مگر زیادہ تر لوگ اس میں کتاہی کر کے عظیم ثواب سے محروم رہتے ہیں لہذا چند دن خاص طور پر کوشش اور پختہ ارادہ کر کے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اس کے بعد انشاءاللہ وضوع کے لیے بیٹھتے ہی بسم اللہ پڑھنا آسان ہو جائے گا فرماتے ہیں افضل تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھی جائے لیکن اگر صرف بسم اللہ بھی پڑھ لے گا تو بھی سنت ادا ہو جائے گی مزید فرماتے ہیں اگر وضوع کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور پھر یاد آنے پر درمیان میں پڑھ لے تو اس سے سنت ادا نہیں ہوگی مگر جب بھی یاد آئے تو پڑھ لینی چاہیے تاکہ بسم اللہ پڑھنے کا ثواب تو ملی جائے اور پھر اس طرح کرنے سے آئندہ وضوع کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت بھی ہو جائے گی بسم اللہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ایک حرف پر کم از کم دس نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس حروف ہیں لہذا بسم اللہ پڑھنے پر کم از کم ایک سو نوے نیکیاں حاصل ہوں گی مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص کامل و بہترین بزو کرے یعنی تمام سنن اور مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ بزو کرے اور پھر یہ پڑھے اشدو اللہ الہ الا اللہ وعدہو لا شریق تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیا جائیں گے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جب حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر کفر و شرک اور نافرمانی اور سرکشی کے وجہ سے عذاب آیا تو بحکم خدا حضرت نو علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کشتی پر سوار ہوئے ہر طرف پانی ہی پانی دیکھ کر یہ لوگ ڈوبنے سے خوف زدہ تھے لہذا اللہ کی طرف سے وحی آئی اور اس وحی میں جو دعا تھی وہ حضرت نو علیہ السلام نے پڑھی کشتی چھوڑ اس کی برکت سے کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہی اور تمام سوار صحیح و سالم رہے قرآن و حدیث نے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے اس میں حکمت یہ ہے تاکہ مومن کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ کسی بھی کام کی توفیق دینا اور اس کو تکمیل تک پہنچانا یہ میرے رب کے قبضہ و قدرت میں ہے نہیں تو میری کیا مجال کہ میں یہ کام کر سکوں یا اس میں کامیابی حاصل کر سکوں مثلا انسان ایک لقمہ کھانا کھاتا ہے جس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی محنت ہوتی ہے پھر زمین سے اناج اگے یا نہ اگے یہ بھی اللہ کی مرضی پر موقوف ہے بس زمین سے اناج اگنے سے روٹی و سالن وغیرہ تیار ہونے تک اس کے درمیان بے شمار محنتوں کے بعد یہ لقمہ میرے موں تک پہنچا اور یہ صرف میرے رب کی قدرت سے ہوا اس طرح پانی کو لیجیے کہ رب العالمین نے زمین کے چشموں اور پہاڑوں کی رگوں سے پانی نکال کر اپنے بندوں کے موں تک پہنچایا بس مومن بسم اللہ پڑھ کر یعنی اللہ کا نام لے کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ کھانا پانی میرے موں تک پہنچانے اور اسی طرح دوسری تمام نعمتیں عطا فرمانے میں میرے رب کا مجھ پر عظیم احسان ہے اور بلا شبا یہ سب کچھ عطا فرمانا میرے رب ہی کے قبضہ اور اس کی قدرت میں ہے اس لیے میں اپنے رب کا نام لے کر یہ تمام نعمتیں استعمال کرتا ہوں میرے دینی دوستو اس سے بندہ اور معبود کے درمیان تعلق قوی اور مضبوط ہوتا ہے نیز اس عمل سے انسان میں عاجزی اور انکساری اور تعلق میں اللہ کی صفات پہلا ہوتی ہیں جو اللہ کی نیک بندوں کی صفات ہیں بس جو شخص اللہ رحمان رحیم کا نام لے کر اپنا کام شروع کرتا ہے تو وہ عملاً اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں توہید کا پرستار ہوں اور شرک سے بیزار ہوں صاحبِ تفسیرِ معارف لکھتے ہیں کہ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام یعنی بسم اللہ سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلف و وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود اور میرا کوئی بھی کام بغیر اللہ تعالی کی مشیعت اور ارادے اور نصرت اور مدد کے نہیں ہو سکتا جس نے اس کی ہر جائز نقل و حرکت اور تمام حلال معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا یہ عمل کتنا مختصہ ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ ہی کچھ محنت و مشقت اور فائدہ کتنا کیمیاوی اور بڑا ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی غور کیجئے اسلام کی صرف اسی ایک مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تامے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے حضرت ابو بکر صدیغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس ہزار نیکییں لکھتے ہیں اور دس ہزار گناہ یعنی گناہ صغیرہ مٹا دیے جاتے ہیں سبحان اللہ قربان ہو جائیں اللہ کی رحمتوں کے کہ ذرا سے عمل کے ساتھ ہی اور اس کے عوض اس قدر نیکیاں عطا فرما رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجو نے فرمایا کہ بسم اللہ مشکل کاموں کو حل کرنے والی ہے رنج و غم کو دور کرنے والی اور دلوں کو خوش کرنے والی ہے ہر شخص مشکلات کے حل کا متعلاشی ہے رنج و غم سے چھٹکارے کا خاہاں ہے مسردہ تو خوشی کا تعلیب ہے بس ان سب کو حاصل کرنے کا نسخہ اکسیر بتلا دیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑنا ہے بس چاہیے کہ حضب موقع اس کا ورد کرتا رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اعتقاد اور یقین کے ساتھ ایک مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی وہ بے خوف ہو گیا یعنی اللہ تعالی بسم اللہ کے پڑنے والے سے خوف و دہشت کو دور فرما کر اتمنان اور سکون مرحمت فرما دیتے ہیں تفصیل روح البیان میں ایک حدیث قدسی بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ حدیث قسم کھا کر روایت فرمائی اور انہوں نے اسی طرح قسم کھا کر حضرت میکائیل علیہ السلام سے روایت کی اور انہوں نے اسی طرح قسم کھا کر حضرت اسرافیل علیہ السلام سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اسرائیل میں اپنے عزت و جلال اور جود و کرم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ یعنی علم شریف کے ساتھ ملا کر ایک مرتبہ پڑھے گا تو تم گوا رہو کہ میں اس کے گناہ یعنی گناہ سغیرہ معاف کر دوں گا اور اس کی نیکیاں قبول کر لوں گا اور اس کی بخشش کر دوں گا اور اس کی زبان کو نہ جلاؤں گا اس حدیث پاک میں انسان کے ایک اہم عضو زبان کا ذکر فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ میں اس کے پورے جسم کو نہیں جلاؤں گا جیسا کہ اسی حدیث میں آگے تفصیل ہے اور اس کو قبر کے عذاب قیامت کے عذاب اور آگ کے عذاب سے جو دوزخ میں دیا جائے گا پناہ میں رکھوں گا ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے جو شخص پوری زندگی میں ایک لاکھ مرتبہ بسم اللہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سر سینے موں اور ہاتھوں پر دوزخ کو حرام فرما دیں گے اس حدیث پاک میں اہم عذاب کا ذکر فرما دیا گیا ہے حاصلی ہے کہ جو شخص اپنی پوری عمر میں ایک وقت میں یا مختلف اوقات میں ایک لاکھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بری فرما دیں گے دوستو بسم اللہ ہر بیماری کا علاج ہے حضرت علی قرم اللہ ویو نے فرمایا بسم اللہ ہر بیماری سے شفا دینے والی ہے اور ہر دوا کی معین ہے چنانچہ حضرت عثمان بن ابی آس رضی اللہ تعالیٰ عن اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جسم میں درد ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور سات مرتبہ ایک دعا پڑھنے کو فرمائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا بس میرے جسم کا درد ہمیشہ کے لئے جاتا رہا دوستو اب ذرا ملاحظہ کیجئے بسم اللہ کی عجیب و غریب تاثیر قیسر روم یعنی ملک روم کے بادشاہ کے سر کا درد کسی طرح ختم نہیں ہو رہا تھا اس نے اپنی یہ پریشانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کو لکھ کر بھیجی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی کہ اس کو اڑ لیا کرو انشاءاللہ سر میں درد نہیں ہوگا چنانچہ قیسر روم نے اس ٹوپی کو اڑا تو اس کے سر کا درد غائب ہو گیا بس جب تک وہ ٹوپی اڑے رکھتا تو درد نہ ہوتا اور جیسے ہی ٹوپی سر سے اتارتا درد شروع ہو جاتا قیسر روم کے درباریوں اور متعلقین کو بڑا تاجب ہوا کہ آخر اس ٹوپی میں کیا چیز ہے جو درد کو روک دیتی ہے چنانچہ ان لوگوں نے ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک کاغس کا ٹکڑا تھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا بس یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ سب تاثیر اور برکت بسم اللہ کی ہے اور اب پیش ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے ایک مرتبہ آپ ملک شام میں ایک قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اندر سے قلعہ والوں نے پیغام بھیجا کہ اگر تم دین اسلام کے حق ہونے کی کوئی نشانی دکھاؤ تو ہم سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ میرے پاس تیز قسم کے زہر کا ایک پیالہ بھر کر لاؤ چنانچہ وہ لوگ ایک خطرناک قسم کے زہر کا پیالہ بھر کر لائے آپ نے ان لوگوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زہر کا یہ پیالہ پورا پی لیا اللہ کے فضل و کرم اور بسم اللہ کی برکت سے آپ کو کچھ نہیں ہوا آپ بالکل صحیح و سالم رہے یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر قلعے کے لوگ حیران رہ گئے اور اپنے وعدے کے مطابق سب نے ایمان قبول کر لیا اور قلعہ بھی حضرت خالد بن بلید رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا تو دیکھا دوستو اللہ کی ذات سے جتنا گہرا اور قوی تعلق ہوگا اور جس قدر یقین مضبوط ہوگا اسی قدر اللہ کی مدد و نصرت آئے گی اور اسی قدر اللہ کا نام اپنی تاثیر دکھائے گا حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اس چیز کو اٹھا لے جس پر بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لکھا ہو اور اس کا احترام کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا نام صدقین میں لکھ دیتے ہیں سعید بن ابی سکینہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک کاغذ دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اس شخص نے اس کو عدب اور تعظیم سے اٹھایا بوسا دیا اور پھر فرت محبت میں اس کو اپنی آنکھوں سے لگا لیا بس اللہ رب العزت نے اپنے نام کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اس شخص کی مغفرت فرما دی اسی طرح ایک واقعہ حضرت بشرحافی رحمت اللہ علی کا ہے حضرت بشرحافی بڑے اولیاء اللہ میں سے ہوئے ہیں اپنی زندگی کی شروع میں یہ شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے چنانچہ حضب عادت ایک روز یہ شراب خانے کی طرف دا رہے تھے راستے میں ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اس کو انہوں نے تعظیم و محبت سے اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس کو عدر لگا کر عدب اور احترام کے ساتھ رکھ دیا اور پھر اپنی عادت کے مطابق شراب خانے میں جا کر شراب پی اور وہیں سو گئے ادھر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو الہم ہوا کہ جا کر بشر حافی کو خوشخبری سنا دو اور ان کو شراب خانے سے لے آؤ چنانچہ آپ بہک میں خدا میخانے کی طرف چل دیئے میخانے میں آپ کو دیکھ کر لوگوں نے تعدیب سے عرص کیا حضرت آپ یہاں کیسے تشریف لے آئے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بشر حافی کو لینے بھیجا ہے مجھے بتاؤ بشر حافی کدھر ہیں لوگوں نے بتایا کہ وہ شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے آپ بشر حافی کے پاس پہنچے اور کسی طرح ان کو نشے سے ہوش ملا کر اپنے ساتھ لے آئے اور پھر ان کو اللہ رب العزت کی خوشکبری سنائی ادھر غیب سے یہ آواز آئی اے بشر تُو نے ہمارے نام کی تازیم کی تو ہم نے تیری عزت بڑھا دی تُو نے ہمارے نام کو پاک موتر کیا ہم نے تجھے گناہوں سے پاک کر دیا بس اس طرح بشر ایک لمحے میں شرابی سے بدل کر ولی کامل بن گئے اللہ اکبر یہ ہے اللہ کے نام کی سچی تازیم کی برکت اور دوستو اب سنیے ایک یہودی لڑکی کا عبرتناک واقعہ بسم اللہ کے فضائل و برکات پر ایک مولانا صاحب واس فرما رہے تھے سننے والوں میں ایک یہودی لڑکی بھی تھی اس پر اس واس کا بہت زیادہ اثر ہوا جس کے نتیجے میں وہ صدق دل سے مسلمان ہو گئی اور بسم اللہ کو اس نے اپنا ورز بنا لیا ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اس کا معمول بن گیا اس لڑکی کے والد جو کسی بادشاہ کے وزیر تھے جب ان کو اپنی بیٹی کے ایمان قبول کر لینے کا پتہ چلا تو غصے میں دل ملا اٹھے اور بیٹی کو ایمان چھوڑنے کی تاقید کی مگر بیٹی کے دل میں ایمان تو رچ بس گیا تھا لہٰذا اس نے باپ کی ایک نہ مانی آخر کار باپ نے سماج و معاشرے میں اپنے کو زلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے اس لڑکی کو ختم کرنے کے لیے ایک تدبیر سوچی کہ اس پر کوئی سنگین الزام لگا دیا جائے جس کی سزا میں اس کو قتل کر دیا جائے چنانچہ ایک دن باپ نے بیٹی کو موہر لگانے کے شاہی انگوٹھی دے کر کہا اس کو احتیاط سے رکھ لو لڑکی نے اپنی عادت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی گھر میں رکھ دی باپ نے موقع لگا کر اس انگوٹھی کو اٹھا کر دریہ میں ڈال دیا تاکہ میرے طلب کرنے پر لڑکی انگوٹھی واپس نہ کر سکے اور پھر اس کو موت کی سزا دی جائے صبح ایک مچھیرہ وزیر صاحب کے لیے ایک مچھلی بطور حدیعہ لے کر حاضر ہوا وزیر صاحب نے وہ مچھلی لے کر اپنی بیٹی کو دی کہ اس کو جلدی تیار کر لو لڑکی نے اپنی عادت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر مچھلی کو چاک کیا تو اس کی پیٹ میں وہی شاہی انگوٹھی نکلی لڑکی حیران رہ گئی جس جگہ اس نے شاہی انگوٹھی رکھی تھی وہاں جا کر دیکھا تو وہاں انگوٹھی موجود نہ تھی خیر اس نے بسم اللہ پڑھ کر وہ انگوٹھی پھر اسی جگہ رکھ دی اور آ کر مچھلی بنانے میں لگ گئی والد نے کھانے سے فارغ ہو کر بیٹی سے شاہی انگوٹھی تنب کی تو لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر اسی جگہ سے اٹھا کر انگوٹھی اپنے والد کو پیش کر دی باپ انگوٹھی دیکھ کر حیران رہ گیا اس کو بڑا تاجوب ہوا اور سوچنے لگا یہ ماجرہ کیسے ہوا آخر اس لڑکی کو پورا واقعہ سنا کر پوچھا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا لڑکی نے بتایا اببہ جان جب آپ نے مجھے انگوٹھی دی تو میں نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو رکھ دیا تھا اور جب صبح آپ نے مجھے مچھلی بنانے کے لیے دی تو میں نے اپنی عادت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر اس کو چاک کیا اور اس کے اندر سے یہ انگوٹھی نکلی بس وزیر صاحب کو کامل یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کی برکت سے ہوا ہے اس نے اسے وقت کلمہِ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیرِ کبیر میں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک قبر سے گزر ہوا تو کشف کے ذریعے آپ کو علم ہوا کہ اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے بہرحال آپ یہ معاملہ دیکھتے ہوئے آگے تشریف لے گئے کچھ دیر بعد اتفاقاً پھر اسی راستے سے واپسی ہوئی تو اب اس قبر والے کا معاملہ برعکس دیکھا کہ اس کے ساتھ فرشتے بڑے عزاز و اکرام کا معاملہ کر رہے ہیں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ عجیب معاملہ دیکھ کر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے رب العالمین آپ مجھے اس واقع کی حقیقت سے باخبر فرما دیجئے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی اے عیسیٰ یہ بندہ بہت کنہگار تھا اس لئے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا مگر اس کا وہ معصوم بچہ جس کو یہ دنیا میں چھوڑ کر آیا تھا آج اس کی والدہ نے اس کو حافظ صاحب کے پاس مکتب میں پڑھنے کے لئے بھیجا حافظ صاحب نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوائی تو اس معصوم بچے کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سن کر ہماری شانِ رحمت جوش میں آئی کہ جس کا معصوم بچہ ہمیں رحمان رحیم کہہ کر پکارے ہم اس کے باپ کو عذاب کیسے دے بس اسی وقت حملے فرشتوں کو عذاب دینے سے روک دیا اور اس کے ساتھ اعزاز و اکرام اور حسنِ سلوک کا حکم فرما دیا دیکھئے دوستو اللہ رب العزت نے بسم اللہ کی برکت سے باپ کی مغفرت فرما دی ذرا غور کیجئے جب ہمارے بچے پورا قرآن کریم پڑھیں گے تو والدین کے درجے اللہ تعالیٰ کس قدر بلند فرما دے گا لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم ضرور دلوائیں اس میں لا پروہی قطع نہ بڑھتے صاحبِ تفسیر روح البیان نے ایک روایت ذکر فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شبِ میراج میں جب جنت کی سیر فرمائی تو چاروں نہروں پانی کی نہر دودھ کی نہر شراب کی نہر شہد کی نہر کو دیکھ کر جبرائیلِ امین سے پوچھا یہ نہریں کہاں سے نکل کر آ رہی ہیں اور کہاں جا کر گر رہی ہیں تو حضرتِ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ نہریں حوزِ کوسر کی طرف جاتی ہیں مگر آتی کہاں سے ہیں اس کا مجھے علم نہیں اس سلسلے میں آپ احکم الحاکمین اللہ جل شانہوں سے دعا کیجئے چنانچہ آپ نے دعا کی تو ایک فرشتہ حاضر ہوا اس نے سلام کے بعد عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے چنانچہ آپ نے آنکھیں بند فرما لی اس کے بعد اس فرشتے نے عرص کیا اب آپ آنکھیں کھول لیجئے چنانچہ آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو ایک درخت کے پاس پایا اور سفید موتی کا ایک عظیم الشان قبا دیکھا اس میں سونے کا سرک دروازہ ہے اور اس میں تالہ لگا ہوا ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے متعلق جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام انسان و جن اس میں داخل کر دیا جائیں تو وہ ایسے معلوم ہو جیسے کسی بڑے پہاڑ پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان چاروں نہروں کو اس کے نیچے سے نکلتے ہوئے دیکھا اور جب لوٹنے کا ارادہ کیا تو اس فرشتے نے مجھ سے کہا آپ اس میں داخل کیوں نہیں ہوتے میں نے کہا اس میں تو تالہ لگا ہوا ہے اس فرشتے نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس تالے کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے چنانچہ تالے کے پاس جا کر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تالہ کھل گیا اور میں اس میں داخل ہو گیا اندر جا کر میں نے دیکھا کہ یہ نہریں اس کے چاروں کونوں سے نکل رہی ہیں جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ پانی کی نہر بسم کے میم سے نکل رہی ہے اور دودھ کی نہر اللہ کے ہے سے نکل رہی ہے اور شراب کی نہر عرض رحمن کے نون سے نکل رہی ہے اور شہد کی نہر عرض رحیم کے میم سے نکل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ نہروں کی اصل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے پھر اسی وقت اللہ جل شانہو کی جانب سے ایک آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جو شخص صدق دل سے مجھ کو میرے ان ناموں سے یاد کرے گا یعنی اللہ رحمان رحیم سے دوسری لفظوں میں یوں سمجھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو میں اس کو ان چاروں نہروں سے سیراب کروں گا سبحان اللہ کس قدر رحیم ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ صرف صدق دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر ان چاروں عظیم الشال نہروں کے مشروبات پلائے گا جن کا ایک قطرہ بھی دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے اللہ جل شانہو اپنے فضل و کرم سے پوری امت کو جنت الفردوس کی تمام نعمتیں عطا فرمائے آمین سمہ آمین